پاکستان کے اندھیرے کونوں میں جہاں دریائے سندھ اپنے راستے سے گزرتا ہے گھنے جنگلات اور دور دراز کے علاقوں میں ایک خطرناک اور چلا گروہ پروان چڑھ رہا ہے کچھے کے ڈاکو آن جی آج ہم بات کریں گے کچھے کے ڈاکو کی کچھا علاقے جنہیں دریائے سندھ کے کچھے کے علاقے کے نام سے جانا جاتا ہے طویل عرصے سے ان مجرموں کے لیے پناہ گا ہے یہ علاقے مشکل سے رسائی والے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈاکو اور مجرموں کے لیے ایک بہت اچھی زبردست قسم کی پناہ گاہ بن چکا ہے کچھا علاقے سندھ اور پنجاب کے کئی ازلا پر محیط ہیں یہ علاقے اپنے گھنے جنگلات اور پہچیتا دریا کے کنارے کے ساتھ تقریباً ناقابلے رسائی ہیں جو ان لوگوں کے لیے مثالی چھپنے کی جگہ بنانے کے لیے موضوع ہیں کچھا کے علاقے ہمیشہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک چیلنج بنے رہے ہیں گنی سبزیاں مشکل راستے پھر اس کے بعد علاقے کی وسط ان مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے ایک بہترین مقام بناتی ہیں گزشتہ دہائیوں میں کچھا علاقے نے بے شمار ڈاکوں کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے مقامی عبادی کو خوف زدہ کیا یہ ڈاکوں لوٹ مار، تاوان، کلی، اغوا اور یہاں تک کہ قتل جیسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کی کاروائیاں منظم ہوتی ہیں اور انہیں اکثر مقامی حمایت حاصل ہوتی ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے بار بار ان ڈاکوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مشکل راستے اور ان موجرموں کو مقامی قبائل سے ملنے والی حمایت اس کام کو ایک چیلنج بنا دیتی ہے ڈاکوں عمومن اچھی طرح مسلح ہوتے ہیں اور وہ زمین سے واقف ہوتے ہیں جو انہیں ایک اہم برتری دیتا ہے سالوں کے دوران کچھ ڈاکوں بدنام شخصیات بن گئے ہیں جن کی بدنامی تقریباً افسانوی ہو چکی ہے ان افراد نے بڑے گروپوں کی قیادت کی ہے اور ایسے جرائم کیے ہیں جو قوم کو لا کر رکھ دیتے ہیں یہ ڈاکوں اکثر دوہری زندگی گزار رہے ہیں ایک طرف وہ ظالم مجرم ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ کبھی کبھی مقامی ہیروز کے طور پر دیکھے جاتے ہیں جو اپنی برادریوں کو ایسی مدد فراہم کرتے ہیں جو ریاست نہیں کرتی یہ دوہری حصیت انہیں ان علاقوں کے سماجی اور سیاسی منظر نامے میں ایک پچیدہ شخصیت بناتی ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایک ڈبل پرسنیلیٹی مطلب ہوتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے اردو پائنٹ نے ایک کچھے کے علاقے کا ایک گینگ ہے اس کا جو لیڈر ہے اس کا انٹروی کیا اور اس نے بھی بڑے سارے انکشافات کیے پھر اس کے بعد کوئی تین چار سال پہلے اکرار الحسن نے ایک پروگرام کیا تھا سریاں پروگرام کیا تھا اس میں اس نے بہت ساری چیزیں وہ سامنے لے کے آیا تھا مطلب مختلف پہلو وہ سامنے لے کر رہا ہے جن کو سن کر آدمی کے انسان کے راؤں پر کڑے ہو جاتے ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کل جو کچھے کے ڈاکوں ہیں وہ اپنا مطلب اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں لنڈ قبیلہ جو ہے وہ اس کا جو سربراہ ہے شاہد لنڈ جو ہے شاہد لنڈ بلوچ وہ آج کل بڑا سرکیوں میں ہے وہ اس کے سر پہ انام بھی ہے اور اس نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے حال کوئی احمد یار اس کا نام ہے کوئی احمد یار لنڈ ایسا کوئی بندہ ہے اس نے بھی یوٹیوب چینل بنایا ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو ہماری ویڈیوز کو لائک کرو شیئر کرو اور ہمیں مطلب سبسکرائب کرو ہمیں لائک کرو ہم آپ کے سامنے ویڈیوز بناتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیکج نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے لئے پیکج کروائیں گے موبائل کا پیکج کروائیں گے اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لیکن اس میں مطلب دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنا پیکج آپ کا کروا کے دیں گے تو یو نیور نو کہ اس کا ریٹرن وہ آپ سے کتنا لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ جو ڈاکو ہیں بڑے اچھے قسم کے ڈاکو لگتے ہیں اس نے بتایا بھائی کہ اگر آپ کچھے میں جانا چاہتے ہیں کچھے کے علاقے میں اگر آپ جائیں وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں بے شک جائیں لیکن یہ ہے کہ اپنے گھر پہ جو ہے نا وہ کافی سارے پیسے پیسوں کا بورا بھر کے پیچھے رکھ دیں تاکہ جب آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کے جو گھر والے ہیں وہ آپ کو بازے آپ کروا سکیں آپ کو چھڑا سکیں اچھے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو خاندان یہ قبیلے یہ قبائل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو آپسی دشمنیاں ہیں بہت ساری آپس کی دشمنیاں ہیں کوئی کہتا کہ ہم نے سو سو قتل کی ہیں مطلب دشمنیوں میں سو سو قتل ہو چکے ہیں کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھین سٹوری پہ کوئی آرٹس سے زیادہ قتل ہو چکے ہیں اور لوگوں نے دشمنیاں پال کے رکھو ہیں اور اسلے ان کے پاس جدید جدید ترین اسلے ان کے پاس موجود ہیں جی تھری گنز موجود ہیں ایک اے فورٹی سیون موجود ہیں آر سیونٹی فائی مرحل موجود ہیں پھر اس کے بعد راکٹ لانچرز موجود ہیں کوئی دس دس پندرہ پندرہ لاکھ کی مطلب ان کے پاس ایسی گنز موجود ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امنیشن ان کو فراہم کون کرتا ہے مطلب یہ تو ایک آئیسولیٹڈ علاقہ ہے وہ لوگ آئیسولیٹڈ ہیں وہاں پہ کچھے کے علاقے میں رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ریسورس پھل ہیں لیکن وہ اس علاقے میں محدود ہوتے ہیں ان کو پروائیڈ کون کرتا ہے یہ سلاح یہ ساری یہ انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا اب ہم اس کو انکشاف کہہ لیں یا پھر الزام کہہ لیں یا پھر کچھ بھی کہہ لیں وہ یہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو پولیس جو ہے نا جی وہ ہمیں مطلب اسلاح پروائیڈ کرتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں ہم سے پیسے لے کے ہمیں مطلب اسلاح دیتے ہیں یہ میں اپنے بہا پہ کچھ نہیں کہہ رہا یہ جو ان کے انٹرویوز ہیں جو ان کے پریویسلی انٹرویوز ہیں انہیں انٹرویوز کو دیکھ کے ان کو مدنظر رکھ کے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تو میں اپنے بہا پہ کچھ نہیں کہہ رہا ان کے انٹرویوز پہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں ہم اپنی امن کی زندگی گزار سکیں ہم اچھے دل کے سے رہ سکیں اپنے بچوں کو ہم تعلیم دے سکیں ہم اپنے بچوں کو اس سارے گند سے نکال سکیں لیکن یہ ہے کہ کوئی انیشیٹیو نہیں لیتا انہوں نے ایون کے مدلیوین پروگرامز کے بہاپ پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہماری صلاح کروائیں آپ بیٹھیں جرگے بٹھائیں ہماری صلاح کروائیں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب کروائیں تو جب ان سے ایک سوال کیا گیا ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آپ سے دشمنی ہے تو پھر یہ کون کرتا ہے یہ سارے واردہ تین کون کرتا ہے چوڑیاں ڈکیتیاں کون کرتا ہے اگواب برائطوان کیسے ہوتے ہیں قتل کیسے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پولیس کے لیے تقریبا نو گو ایریا ہے علاقہ گیر آ جاتا ہے یہاں پہ پولیس نہیں آتی ہم قبیلے کے لوگ ہیں ہم قبائل کے لوگ ہیں تو ہمارے ساتھ جرائم پیشہ لوگ وہ بھی آ کے رہنے لگ جاتے ہیں جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے رہتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے بستے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ وہ پھر یہ سارے معاملات کرتے ہیں ان ڈاکووں کی موجودگی کا جو ہے مقامی برادریوں پر بہت گہر آثر پڑتا ہے جہاں کچھ انہیں محافظ سمجھتے ہیں اور زیادہ تر لوگ خوف کے سائے میں جیتے ہیں یہ جانتے ہو کہ ان مجرموں سے ٹکراؤ کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں ایک مقامی باشندہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ خوف کے سائے میں جیتے ہیں ڈاکو کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں وہ پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر آپ تعاون نہ کریں تو وہ آپ کو اغوا یا قتل بھی کر سکتے ہیں یہ ایک خوابناک حقیقت ہے جس کے ساتھ ہم روز جیتے ہیں حالیہ برسوں میں پاکستانی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کچھا علاقوں سے ان ڈاکووں کو ختم کرنے کی کوشش تیز کر دی ہیں پولیس، سرینجرز اور یہاں تک کے فوجی دستوں کی بھی شمولیت ہوئی ہے ان میں شمولیت سے آپریشنز کیے گئے ہیں جن میں مختلف سطحوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے ایک قانون نافذ کرنے والے افسر کہتے ہیں کہ ہم کچھے کے علاقوں میں ان مجرموں کو ختم کرنے کے لئے پور عظم ہیں یہ ایک مشکل کام ہے لیکن جدید ٹیکنالوجی اور بہتر تعاون کے ساتھ ہم پیش رکھ کر رہے ہیں لوگ امن کے ساتھ جینے کے مستق ہیں ان ڈاکووں کے خوف سے آزاد کچھے کے ڈاکووں کی کہانی تشدد، خوف اور بقا کی کہانی ہے یہ ڈاکووں پاکستان کی تاریخ میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں ان کی مراس اس زمین سے جڑی ہوئی ہے جس میں وہ عباد ہیں جیسے جیسے ان کے خلاف جنگ جا رہی ہے ایک بات واضح ہے کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی کچھے کے جو کچھ گینگز ہیں کچھ سرگنا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ مشہور کچھے کے گینگز اور سرگنا ان میں چھوٹو گینگ جو ہے وہ کافی مشہور ہے چھوٹو گینگ کے سربراہ جو ہے وہ پکڑا جا چکا ہے وہ بھی مطلب جیل میں ہے پولیس نے ان کو دھر لیا تھا پھر اس کے بعد سکھانی گینگ آتا ہے یہ گینگ درائیس ان کے قربی کچھا علاقوں میں بہت مشہور تھا اس گینگ کا سرگنا غلام رسول سکھانی تھا اس کے بعد آتا ہے تیغانی گینگ تیغانی گینگ بھی کچھا علاقوں میں فال رہا ہے اس گینگ کا سرگنا ملتان تیغانی تھا جو علاقے میں اپنے جرموں کے لیے بدنام تھا جتوری گینگ اس گینگ کا تعلق بھی کچھا علاقوں سے ہے اور یہ ڈاکے اگوا اور دیگر جرائی میں ملوث رہا ہے جکانی گینگ جکانی گینگ کچھا کے ڈاکوں میں سے ایک بدنام گینگ تھا یہ گینگ علاقے میں خوف و حراس کھلانے کے لیے جانا جاتا تھا پھر اس کے بعد آتا ہے جب بھرانی گینگ اس گینگ کا بھی کچھے علاقوں میں وسیع اثر تھا اور یہ مطلب جرائی میں ملوث رہا ہے یہ گینگ اکثر مقامی حمایت اور دشوار گزار لاکھوں کی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گے تاکہ آپ کو اس چینل پر پاکستان کے پوشیدہ تاریخوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہے اپنا خیال رکھے گیا ملتے ہیں اگلی وڈیو میں پاکستان زندہ بات